جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا آسان عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصدی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئن اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرما کر بتایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا دوسری حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے گھروں میں سے ایسا گھر بہترین ہے جس میں کوئی یتیم بچہ یا بچی زیرے کفالت ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں سے ایسا گھر بترین ہے جس میں کوئی یتیم بچہ یا بچی زیرے کفالت ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو تیسری حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا حالیہ جنگوں کی وجہ سے بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی زندگی کتنی دشوار ہوتی ہے وہی جانتے ہیں ہمیں استطاعت کے مطابق یتیموں کے کفالت کے ذمہ داری اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا سنہری موقع حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سق و عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین نہیں ہمیں ڈیوی 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 موسیقی